بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب کا روافیت سے ہوں گے اور دعا گوھوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں داری ارکا مولنگ کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کے اردو ٹیچر سبززر کلز کیمپس سے تو پیارے بچو آج سب سے پہلے ہم نے ریڈنگ بک کا صفحہ نمبر نو دس یارہ بارہ اور تیرہ کرنا ہے تو ہم علم میں اضافے کی دعا پڑیں گے رب بیز اتنی علمہ پیرے نمبر سترہ پر ستائیس اور چار لکھیں گے اور پیرے نمبر اٹھرہ پر بھی آج کی ڈیٹ مارک کریں گے پیرے نمبر سترہ اور اٹھرہ پر ستائیس اور چار لکھیں گے تو پیارے بچو سب سے پہلے ہم ریڈنگ بک کا صفحہ نمبر نو کھولیں گے ریڈنگ بک کے صفحہ نمبر نو پر آج کی تاریخ اور دن مارک کریں گے تاریخ کیا ہے ستائیس اپریل دوہزار اکیس درمیان میں جماعت کا کام لکھیں گے اور دن لکھیں گے منگل آج ہم نے سبق نمبر تین کی پر ہائی کر دیں گے سبق نمبر تین ہمارا ہے سورج اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت سورج کے بارے میں آج ہم پریں گے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت سورج کی ساخت اور اہمیت کے بارے میں اس سبق سے ہم جانیں گے اور سورج کی حرارت اور روشنی سے حاصل ہونے والے فوائد کی تفصیلات جانیں گے جی اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے امیر کے اباجان کمنٹی میں پھلو کا کاروبار ہے ایک دن وہ شام کو گر آئے تو سیب کی ٹوکری لیتے آئے ٹوکری کھلتے ہی قبرے میں سرخ اور سنہری سیبوں کی بینی بینی خوشبو پھیل گے جی بینی بینی کو خط کشیدہ کریں اور اس کا اوپر معنی لکھیں بینی بینی میٹھی میٹھی امیر اور آئیشہ ان خوشبودار سیبوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے دلچسپی کا مطلب بتا ہے شوک سے آئیشہ بولی کیسے سرخ سنہری اور خوشبودار سیب ہیں جی اب ہم صفحہ نمبر دس پر آئیں گے اور تاریخ اور دن لکھیں گے ابباجان بولے بچوں تم نے کبھی سوچا کہ پھلوں میں خوشبو رنگ اور مزہ سورج کی گرمی سے ہے ہاں اسی طرح پولوں اور اناج وغیرہ میں بھی خوشبو رنگ اور ذائقہ سورج کی گرمی سے آتا ہے سورج ہماری زندگی کے لئے بڑا اہم ہے تمام جانداروں کی زندگی سورج کی وجہ سے ہے زمین کو سورج کی گرمی نہ ملتی تو ہماری زمین بے رنگ اور پھیکی ہوتی جی بے رنگ کیا بندہ بتائیں کہ جس کا کوئی رنگ نہیں ہو اور پھیکی جس کا کوئی ذائقہ نہیں ہو امیر نے پوچھا ابباجان سورج کی اور کیا فائدے ہیں ابباجان مشکرا کر بولے بیٹا سورج کی اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے سورج سے جانداروں کی زندگی آسان اور خوبصورت ہے دن اور رات کا بننا موسموں کا بدلنا گرمی سردی خزان بہار بارش آندھی طفان یہ سب کچھ سورجی کے دم سے ہے جی دم سے ہے دم سے ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے وجہ سے ہے سورج کی گرمی سے پہاروں کی برف بھی گلتی ہے تو پانی کے زخیروں میں اضافہ ہوتا ہے زخیروں جمع کیا ہوا جی زخیروں کو خط کے شیطہ کر کے اس کو اوپر معنی لکھیں گے جمع کیا ہوا سورج کی حرادت سے پانی باب بنتا ہے اس سے بادل بنتے ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں یہ بارشیں ان زمینوں اور کھیتوں کو سراب کرتی ہیں جہاں صرف بارش کے پانی سے کاشت ہو سکتی ہے کاشت کا مطلب ہوتا ہے فسل بونا ہے سورج روشنی کا سب سے بھرا قدرتی ذریعہ ہے کامت کاج کے لیے روشنی بہت ضروری ہے سورج کی روشنی میں کام زیادہ اور آسانی سے ہوتا ہے دن کی روشنی میں ہم سکون اور امتنان سے کام کرتے ہیں سورج کی روشنی ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے امیر نے پوچھا ابباجان سورج کی بناوٹ کیسی ہے بناوٹ کو خط کے شیطہ کریں اور اس کا اوپر میننگ لکھیں ساخت بناوٹ ساخت ابباجان بولے بیٹا سورج آگ کے بہت بڑے گولے کی طرح ہیں سورج کی سطح زمین کی سطح کی طرح نہیں سورج تو روشنی اور گرمی کا بہت بڑا قرہ ہے اس میں تیز روشنی کے ساتھ گیسے بھی ہوتی ہیں امیر شکری ابباجان آپ نے آج ہمیں سورج کے بارے میں بہت مفید باتیں بتائیں جی مفید کو خط کے شیطہ کریں اور لکھیں فائدہ مند مفید فائدہ مند تو پیارے بچو اب ہم صفحہ نمبر گیارہ پر تاریخ اور دن لکھیں گے سوال نمبر ایک ہے ہمارا سوالوں کے مقتصر جواب لکھیں یہ سوالات ہم وک بک پر لکھیں گے اب سوال نمبر دو پر آئیں گے سوال نمبر دو ہے سبق کے مطابق درست جواب پر گھٹ کا نشان لگائیں امیر کے ابباجان مندی میں کاروبار کرتے تھے سبزیوں کا پھلوں کا پھولوں کا چائے کا جی کونسا کاروبار کرتے تھے امیر کے ابباجان ہم نے پڑھائی کی ہے نا اس میں پڑھا ہے نا ہم نے جی کونسا کاروبار کرتے تھے پھلوں کا شباش بے پیٹک کریں گے امیر اور آئشہ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کن کو دیکھ رہے تھے عاموں کو کلوں کو انگوروں کو سیبوں کو جی کس کو دیکھ رہے تھے سیبوں کو شاباش دال پر ٹک کریں گے روشنی کا سب سے بڑا قدرت زریعہ ہے چاند ستارے سورج جگنو جی کیا ہے روشنی کا سب سے بڑا قدرت زریعہ سورج تو بے پر ٹک کریں گے سورج کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم انہیں لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے ہیں گن نہیں سکتے ہیں گن سکتے ہیں جی کتنے فائدے ہیں سورج کے کہ ہم انہیں گن سکتے ہیں جی نہیں ہم انہیں گن نہیں سکتے تو جیم پہ ٹک کریں گے سورج روشنی اور گرمی کا بہت بڑا ہے گیندھ فوٹبول کورا لٹو جی کورا ابھی ریڈنگ میں ہم نے پڑھا ہے نا تو سورج روشنی اور گرمی کا بہت بڑا کر رہا ہے تو پیارے پچھو صفحہ نمبر بارہ پر سوال نمبر تین ہے درست جواب پر گوڑ اور غلط پر کروس کا نشان لگائیں بارشی زمینوں اور کھیتوں کو سراب کرتی ہیں جی کرتی ہیں سراب جی کرتی ہیں تو کیا کریں گے ٹک لگائیں گے سورج کے ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے سورج کے ہماری زندگی میں تو یہ کہہ ہے کروس سورج کے گرمی سے پہاروں کی بارہ پیگلتی ہے جی ہاں پیگلتی ہے تو کیا کریں گے ٹک لگائیں گے سورج آگ کا گولہ نہیں ہے سورج تو آگ کا گولہ ہے نا جی اب سوال نمبر چار ہے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پوڑ کریں ان لفظوں کو ہم نے ان خالی جگہ میں لکھنا ہے سیبو کے بینی بینی ڈیش پھیل گئی کیا آئے گا سیبو کے بینی بینی خوشبو پھیل گئی جی خوشبو خیوہ خوشین بیوہ بو خوشبو سورج ہماری زندگی کے لئے بڑا ڈیش ہے اہم ہے علیف اہم سورج کی سطح زمین کی سطح کی طرح نہیں ہے سورج کی سطح زمین کی سطح کی طرح نہیں ہے سورج سے جانداروں کی زندگی ڈیش ہے آسان ہے سورج سے جانداروں کی زندگی آسان ہے سورج کی حرارت سے پانی باب بنتا ہے جی سورج کی حرارت سے کیا ہوتا ہے پانی باب بنتا ہے رائٹ کرنے ہیں نیر سی پیاری سی رائٹنگ میں رائٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے اب سوال نمبر پانچ ہے ہمارا درد سہر الفاظ کی جملے بنائیں جی یہ جملے ہم وک بک پر لکھیں گے اب سوال نمبر چھے ہے ہمارا کالم علیف کو کالم بے سے ملائیں پھلو میں خوشبو اور ذائقہ سورج کی گرمی سے ہے جی میچ کر لیا کام کاج کے لیے روشنی بہت ضروری ہے سورج کی روشنی ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے جی میچ کر لیے سبی نے تو پیارے بچوں سفہ نمبر تیرہ پر آئیں گے سفہ نمبر تیرہ پر گرامر پارٹا ہے ہمارا حرف اور لفظ جی حرف کی جملہ حروف ہے حروف سے لفظ بنتا ہے مثلا کرسی کا لفظ کرسی ایک لفظ ہے وہ کن حروف سے مل کر بنا ہے کاف رے سین اور چھوٹیے حروف سے مل کر بنا ہے جی اب ہم لفظ کی اقسام بنیں گے لفظ کی اقسام لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں بامائنی لفظ اور بے مائنی لفظ بامائنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے مائنی لفظ کو محمل کہتے ہیں جی بامائنی لفظ کو کیا کہتے ہیں کلمہ اور بے مائنی لفظ کو کیا کہتے ہیں محمل جی بامائنی لفظ کلمہ کہلاتے ہیں وہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی وائزیاں ہوں کہ وہ لفظ جس کی ہمیں سمجھ آجائے جو ہم آمروٹین میں بولتے رہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو وہ کیا ہوتا ہے بامائنی لفظ ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے اور بیمائنی لفظ محمل ہوتے ہیں بیمائنی لفظ کیا ہوتے ہیں محمل ہوتے ہیں وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے کوئی مائنی واضع نہ ہو کہ جس کے کوئی مائنی نہ ہو جیسے مسالیں دیکھیں گے ہم پانی وانی گندا مندا وغیرہ جی ان لفظوں میں پانی اور گندہ کلمہ ہیں کہ دیکھیں پانی کی ہمیں سمجھ آرہی ہے پانی جو ہم پیتے ہیں گندہ کی بھی ہمیں سمجھ آرہی ہے لیکن وانی اور مندہ کی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ دو لفظ کیا ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کا کوئی واضح مطلب نہیں ہوتا تو یہ کیا ہیں محمل ہیں جی پانی اور گندہ کلمہ ہیں کیونکہ ان کی ہمیں واضح سمجھ آرہی ہے ان کے معنی واضح ہیں جبکہ وانی اور مندہ ان کے معنی واضح نہیں ہے تو یہ کیا ہیں محمل ہیں جی اب ہمارا سوال نمبر آٹھ ہے مدرجہ زیل الفاظ میں سے کلمہ اور محمل کو الگ الگ کریں یہ ہمیں لفظ دیئے ہیں کام وان بات وات کھانا وانا اور کلمہ اور محمل جو کلمہ ہیں ان لفظوں میں سے اس کو ہم نے کلمہ کے سامنے لکھنے ہے اور جو محمل ہے اس کو ہم نے محمل کے سامنے لکھنے ہے کام کیا ہے کلمہ ہے تو کلمہ کے سامنے لکھیں گے وام کیا ہے محمل تو محمل کے سامنے لکھیں گے اب بات بات میں بات کیا ہے کلمہ تو کلمہ کے سامنے لکھ دیں گے اور واد کیا ہے محمل تو محمل کے سامنے لکھ دیں گے جی کھانا وانا ہمارا اگلا لفظ ہے تو کھانا کیا ہے کلمہ ہے تو کلمہ کے سامنے لکھیں گے وانا کیا ہے محمل تو محمل کے سامنے لکھ دیں گے تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق آپ نے اس کو نیٹ سی پیاری سائی رائٹنگ میں لکھنا ہے اور اس کی لیٹن پریکٹس بھی کرنی ہے اللہ حافظ